بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ لہو نے دسٹرک جوڈیشری پجاب کے لیے ایک ویب بیس اپلیکیشن انٹروڈوز کرائی ہے جس کا نام ہے کیس مینجمنٹ سسٹم اس میں بیسیکلی دو مڈیول ہیں ایک میں ایک انٹریفیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لیٹیگنٹ کونسل یا پھر کوئی بھی پرائیوٹ پرسن اپنے کیسز کی ڈٹیل بہت سانی حاصل کر سکتا ہے اور دوسرا مڈیول ہے جس میں کورٹ کے آفیشلز اس میں اپنی کیسز کی انفرمیشن کیسے ڈالتے ہیں اس پہلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو یوزر اینڈ ہے جیسا کہ لیٹیگنٹس ہیں کونسلز ہیں یا کوئی بھی پرائیوٹ پرسن وہ اپنے کیسز کو اس میں کیسے سرچ کر سکتے ہیں اس بارے میں ہم سب سے پہلے کسی یہ سائٹ ہے ڈی ایس چل ہور ڈارڈ پنجاب ڈارڈ چیووی ڈارڈ پی کے اس کو اپن کریں گے یہ فرنٹ پہ یہ اپن ہو جائے گا اس میں ڈسٹک سلیٹ کریں گے جس ڈسٹک کے ہم کاز لسٹ یا اس کے کسی جج کی کاز لسٹ دیکھنا جاتے ہیں اگر ہمیں کیس کا پتہ ہے تو ہم اس کا ٹائٹل یا اس کا کیس نمبر ٹھیک ہے اس سے نیکسٹ اس کوٹ کا نام یا کیٹیگری اگر کریمنل کیس ہے تو ایف آئی آئر نمبر اور ایف آئی آئر کا یئر اور مطلقہ پولیس سٹیشن انٹر کریں گے لیکن اگر ہمیں اس کیس کا نہیں پتا کہ وہ کس کوٹ میں ہے تو جسٹ ہم اس کو کیس نام سے سرچ کریں گے اور وہ مختلف کیسز ہمارے سامنے آ جائیں گے جس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کیس کس کوٹ میں ہے اگر ہمیں کوٹ کا نام پتا ہے تو ہم ادھر سے کوٹ کا نام سیلیکٹ کریں گے اور ادھر ٹائٹل میں کوئی بھی نام ہم اگر پٹ کریں گے اور سرچ کریں گے تو اس نام کے جتنے بھی کیسز ہیں اس کوٹ میں وہ ہمیں شو کر دے گا اب یہ کیسز ہے یہ سٹیٹ ورسید ارشد علی جو ہم نے سرچ میں نام لکھا ہے وہ جہاں بھی آئے گا وہ کیس وہ سرچ کر کے ہمارے سامنے لے آئے گا اس میں سے ہم اپنا کیس دیکھ سکتے ہیں لیٹس پوز کہ یہ کیس ہے علی ہاسپیٹل ورسیز پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہم اس کے لئے کلک کریں گے وہ اس کی ساری ڈیٹیل ہمیں جو اس کی پریوے ہسٹری تھی کہ وہ کس کس سٹیٹ کو پہلے فکس ہوا اس میں کیا پرسیڈنگ بغیرہ ہوئی ہے وہ ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے لے آئے گا اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی کوٹ کا پتہ ہے کہ ہمارا کیس فلان ڈیٹ کو کسی خاص کوٹ میں تھا تو ہم اس کی کاز لسٹ بھی اس ڈیٹ کی سرچ کر سکتے ہیں اسی مڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کاز لسٹ نیچے کوٹ کا نیم کو یہ کوٹ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور ڈیٹ اس کی کوئی سلیکٹ کر لیتے ہیں جس میں وہ کیس فکس تھا اس پہ کلک کریں گے اور ویو کریں گے تو وہ اس ڈیٹ کی جو کاز لسٹ ہے پیشی وہ ہمارے سامنے لے آئے گا یہ چوبارہ طریق کی ایک پیشی ہے جناب سید امران رضا نکوی صاحب کی کوٹ ہے لہور میں یہ اس میں جتنے کیس فکس تھے وہ ہمارے سامنے لے آیا اب ہمارا جو کیس تھا ہم اس کو بہت سانی دے سکتے ہیں کہ اس کی نیکس ڈیٹ کیا پڑی ہے اگر وہ فیصلہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہے یا نہیں اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آجے گی اس کے علاوہ اس کے سی ایم ایس نمبر یہ جو رائٹ سائیڈ پہ یہ بلو میں ہیں یہ سی ایم ایس نمبر ہیں اس کے کمپیوٹر مینجمنٹ سسٹم کے جو نمبر ہیں نا یہ وہ ہیں اس پہ کلک کریں گے اس کے باقی ڈیٹیل آجے گی ٹھیک ہے کہ اس کے پہلے پریویس کون سی ڈیٹ سی اور یہ ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے آجے گی تو پہلے لیکچر میں ہم صرف یہی دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ایک پرائیویٹ پرسن اپنے کیس کو سرچ کر سکتا ہے ٹھیک ہو اور نیکس لیکچر میں ہم جو کمپیوٹر اپریٹر نے انٹری کرنی ہے جو کہ کسی کورڈ کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ہم دیکھیں گے نیکس سیکنڈ لیکچر میں اسلام علیکم